دھارزلے کے سمست گاؤں میں نیل گائے اور جنگلی سور کی سنکھیا دنوں دن بڑھتی جا رہی ہے اس سے کسانوں کی فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے جس سے کسانوں کی فصلوں کا اتپادن بھی کھٹتا جا رہا ہے بھرتی کسان سنگدھار نے یہ مانگ کی ہے کہ نیل گائے اور جنگلی سور کو پر شہسن دوارہ پکڑا جائے اور دوسرے ابھیارانوں میں انہیں چھوڑا جائے جس سے وہ اس نقصان سے بچ سکیں اس سے سمسیا کا سمدھان نہیں ہوتا ہے تو کسانوں کی فصلوں میں ہوئے نقصان کا محافظہ پچاس ہزار پرتی ہیکٹر کے حساب سے دیا جائے نہیں آپ سب جانتے ہیں کہ گھرا روز فصلوں کو نقصان تو کر رہے ہیں تو اسی کی سمسیا کو لے کر کے آج انہوں نے دھرنا پردرشن اور آندولن کیا ہے یہ چاہتے ہیں کہ انہوں کو جو ہے جو سازن کا سرکولر ہے کہ انہوں کو مارک دیا جائے یا انہوں کو سائطہ اس کے پر ساکت دی جائے تو وہ جی کر ہے یہ کام ہم نہیں کر پائیں گے وہ ان کو بیوز کر کے کہیں بھی جنگلوں میں دوسری جگہ چھوڑا جائے اس طرح کی ان کی مانگ ہے تو اس کے سمجھ میں پتر بھی ہم نے پرمک سچیل کو لکھا ہوا ہے تو جیسی وہاں سے کوئی نردیس آتا ہم کاربائی کر بھارتی کسان چنگ کے بینردلے گھوڑا روز تتاکتیت نیل گائی جو اور جنگلیس عمر جو ہے اس کا خاتمہ ہو اس کا سماپتی ہو اس کے لئے بھارتی کسان چنگ کے بینردلے گھوڑے جلے کے کسان آئے تھے اور پرشاہشن کو گیاپن دیا ہے چیتاونی شروع دیا ہے کہ اس گھوڑا روز نامک جو بیماری جو پشو ہے اس کو دھار جلے سے کسی بھی پرکار سے سماپت کرنا چاہیے کیونکہ اس کے کارن کسانوں کو فصلوں کو ہانی ہے اور کسانوں کے اوپر بھی یہ حملے کرنے لگا ہے اس پرکار کا یہ جانور ہے اور اس سے لوگوں کا جینا آرام ہو گیا ہے لاکھوں کروڑوں روپے کی فصل برباد ہو رہی ہے